دبائی میں 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا خوبہ شامل کرتے ہیں سویرہ ٹی وی کے خصوصی نمائندہ شبیر گھومن کی اس ریپورٹ کے مطابق دبائی سمید متحدہ عرب امارات میں توفانی بارشیں بارشوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا 142 میلی میٹر بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی کار بہ جانے سے ایک شخص جام بہک پرواز منسوخ میٹ پرو بند سڑکے دریا بن گئیں گارڈیاں بھی ڈوب گئیں سکول اور دفاتر بند دو روز اون لائن کام کریں گے یو اے ای میں بارش کا سلسلہ تھم گیا دبائی ائرپورٹ پر توفانی بارش کے بعد دریا کا منظر رنوے سمیت ہر طرف پانی ہی پانی ائرپورٹ لانج میں بھی پانی داخل فلائٹ آپریشن کی مکمل بحالی کے لیے چیلنجز درپیش تیاروں کی لینڈنگ موتل فلائٹس کو قریبی ائرپورٹ بھیجا گیا پاکستان سے آنے والی پرواز کول این ائرپورٹ پر لینڈ کرنا پڑا مسافروں کو شدید مشکلات کے شکوے دبائی کا سب سے بڑا شیخ زائد روڈ دریا کا منظر پیش کرنے لگا شہری پانی میں ڈوبی گاڑییں چھوڑ کر چلے گئے کوئی گاڑی کو دھکے لگاتا رہا حکام نے شیخ زائد روڈ مطابر مقامہ سے بند کر دیا ایمیر سمال میں بھی پانی جمع ہو گیا شہری پانی سے گزر کر شاپنگ کرتے رہے فراہم کرنا ممکن نہیں پاکستان کونسل خانے نے تارکین وطن کو اگاہ کر دیا حکام کے مطابق کل سے کمر خانہ خدمات انجام دے گا یو اے ای کی ریاست ال این میں زالہ باری سڑکوں گلیوں سہرہ میں ہر طرح سفیدی کی چادر بیچ گئی بارشوں کے بعد امان میں سلابی صورتحال سلابی ریلے میں بیٹھ جانے والے پیجتر افراد ہیلیکاپٹر کے ذریع ریسکیو محفوظ مقام پر منتقل بحرین کے دالر حکومت منامہ سمیت ملک بھر میں توفانی بارشیں باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت پر وقت ابھی سویرہ نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ